وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِتْتَحُسُّونَهُمْ بِعِذْنِ اور بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ جبکہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے یعنی میدانِ عہد میں جب جنگ شروع ہوئی تو کافر قتل کیے گئے اور کافر جنگ کا میدان چھوڑ کر شکست کھا کر بھاگے اللہ نے فتح عطا فرمائی حتی اذا فشلتم یہاں تک کہ جب تم نے بزلی کی وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور حکم میں جھگڑا ڈالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اس پہاڑی درے سے ہٹنا نہیں تو دس کھڑے رہے اور چالیس ہٹ گئے وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ اور نافرمانی کی بات اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات نے تمہیں فتح ہو گئی کافر بھاگنے لگے تمہاری خوشی کی بات وہ اللہ نے تمہیں دکھا دی اس کے بعد تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا اور چالیس افراد نے وہ درہ چھوڑ دیا اس وجہ سے یہ پریشانی آئی مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنِيَا تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ مالِ غنیمت جمع کر لے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا وہ دس افراد تھے جنہوں نے وہاں کھڑے ہو کر پھر کافروں کا مقابلہ کیا اور وہ حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ جو درات تھے سب مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ پھر تمہارا مو ان سے پھیر دیا کہ تمہیں آزمائے تمہیں بہت بڑی مصیبت آ گئی اور تمہیں میدان جنگ چھوڑ کر جانا پڑا وَلَقَدْ عَفَعَنْكُمْ اور بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے یہ واقعات تو صرف واقعات کی حد تک تفسیر سمجھانے کے لئے بیان کیے جاتے ہیں ورنہ جنہوں نے یہ معاملات کیے جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا تو اب ان کے متعلق کسی کو کچھ کلام کرنے کا حق حاصل نہیں وَلَقَدْ عَفَعَنْكُمْ اور بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے یہاں پر ہمارے لئے نصیت ہے کہ وہ چالیس تیر انداز وہ اس درے سے نیچے اس لئے اترے تھے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ یہاں سے مت ہلنا آپ کی مراد یہ تھی کہ جب تک فتح نہ ہو جائے اب تو کافر بھاگ رہے ہیں تو اب اترنے میں کیا حرج ہے تو ایک غلط فہمی ہو گئی تو یوں سمجھئے کہ نافرمانی جان بوجھ کے نہیں کی غلط فہمی کی وجہ سے کر لی تو پریشانی آ گئی تو جو مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی جان بوجھ کر کرے وہ سکون و چین کیسے پاسکتا ہے اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدْ جب تم مو اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے تھے میدان جنگ سے تم بھاگ رہے تھے وَالْرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رکھے تھے آپ فرما رہے تھے اے اللہ کے بندوں میری طرف آو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے تھے فَأَسَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّنْ تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا یعنی جب تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حکم کو نہ مانا تو آپ غمگین ہوئے تو تم نے ہمارے محبوب کو غم پہنچایا اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں غم میں مبتلا کر دیا غمم بغم من جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوتے ہیں اور جو محبوب کو رنج پہنچاتا ہے اس کے دل میں خوشی داخل نہیں ہو سکتی اس لیے اگر بندہ یہ چاہتا ہے اس سکون پائے تو اسے چاہیے گناہوں سے سچی مکی توبہ کرے اگر یہاں پر پھر وضا سماعت فرمالیں کہ یہ سارے معاملات ہماری تعلیم کیلئے ہیں وہ تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا اور اگر وہ میدان جنگ سے ہٹے بھی تھے یا درے سے نیچے اترے تھے تو یہ غلط فہمی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا پھر بھی اتنی مشکلات آئیں لیکن آج تو سمجھانے کے باوجود بھی جان بوچھ کر شریعت کی مخالفت کی جاتی ہے لِکَئِ لَا تَحْسَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ اور مَا فِي اس لئے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا جو نقصان ہوا اس پر افسوس نہ ہو وَلَا مَا اَصَابَكُمْ اور جو مصیبت تم پر پہنچی اس پر تم رنج نہ کرو یعنی پریشانی آئی یہ تمہاری نصیت کیلئے تھی اس کے بعد معافی کا اعلان اس لئے سنا دیا کہ جو تمہیں نقصان ہوا جو تم پر مصیبت پڑی اس کا غم تمہیں نہ ہو وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے